موسیقی موسیقی جو آپ کی گفتو شنید ہے اس کی عرب مثالے دیتا تھا اور آج پوری دنیا مثالے دیتی ہے آج بھی وہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نہیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالے دیتے ہیں جیسے کہ مشہور زمانہ کتابوں میں سے ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے جس کا نام دہ ہنڈرڈ ہے اور اس کے اندر بھی اغیار بھی دنیا جہان کی تحقیق کے بعد ایویڈینسز کے بعد اس نتیجے پر اس میں گو کہ ہمیں اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس کائنات میں کسی کو نمبر ون ایکسپٹ کیا جائے تسلیم کیا جائے تو وہ جناب رسالت مآب حضور السرورد و عالم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہے تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور سیرت ہے وہ ہر دور کے لیے اور ہر فرد کے لیے ہر مذہب کے لیے ہر تہذیب کے لیے مشاہ لے راہے میں ڈاکٹ صاحب آج پروگرام کا آغاز میں اپنے آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود پڑھتے ہوئے اور ناظرین کو بھی تلقین کرتے ہوئے آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اور دور شباب ہے دور جوانی ہے اس سے آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ سیجدنا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو آج ہم مرنے کے بعد کامیابی کی ہی کتاب سمجھتے ہیں مرنے کے بعد یعنی ہمارے پیش ناظر اب صرف یہ بات ہے کہ قرآن مجید ہمیں صرف آخرت میں یا قبر میں یا مرنے کے بعد کسی مردے کو اسال سواب کرنے کی صورت میں ہی کام آ سکتا ہے یا کسی بچی کو یا اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر اس کا سایہ کیا جاتا ہے وہ لے جا کے بھی سر کے اوپر ہی کئی نہ کئی رکھ دیتی ہے تو یقینی طور پر یعنی یہ تمام کام ہونے چاہیے کہ آپ قرآن مجید کے لیے اس کے سادی سالے سواب کریں بچی کے سر پر آپ اسے رکھیں لیکن جو انتہائی لائق توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے یہ العلم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے اور یقینی طور پر اس قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا زامن ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اور عصفہ حسنہ کو محض ایک موجزانہ زندگی تصور کر لیا ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے حیاتِ طیبہ ایک خوبصورت یعنی ایک بیداغ جو سیرت ہے ایک ایسی سیرتِ طیبہ کہ جس زندگی مبارک کا ہر ہر پہلو ہمارے لئے مشعل راہ ہے تو ہم تو اس پر عمل کریں نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ یاد رکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ہمارے لئے ارشاد فرمایا فرمایا کہ بلا شبات تمہارے لئے تم بچے ہو بوڑے ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو تم باپ ہو بیٹا ہو ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو تم زندگی کے انفرادی اور اجتماعی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکم تمہارے لئے بہترین ایک عملی نمونہ ہے بہترین مثال ہے اس سے زیادہ اچھی مثال تمہیں کئی اور نہیں مل سکتی بلکل ٹھیک فرمایا کس کے لئے لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثیر کرتا ہو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو گویا کہ آج یعنی ہمارے لئے جو بات انتہائی اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی طرف پلٹ آئیں اور اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور معاملات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں صدہارنے کی کوشش کریں کیونکہ سلمان وہ اخلاق کا عالی ترین میار کہ جس ذات اقدس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے نقائس اور اپنے عیوب کی اصلاح کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے کردار کو اللہ رب کریم نے تمام تر نقائس اور عیوب سے پاکیزہ پیدا فرمایا جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور پھر وہ مشہور زمانہ آپ کی اشار جو آپ نے تشاہ کرمائے کہ وَأَحْسَن مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلْ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ رب کریم نے آپ کو ہر عیب سے ایسا بری پیدا فرمایا ہے کہ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ جو ہے کہ خالق نے آپ سے پوچھ کر آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا فرمایا ہے بہت بڑی سبحان سلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصفہ حسنہ اس میں اعتدال ہے فطرت کے مطابق اور اعتدال آپ کو اگر کسی وجود اور کسی سرابہ میں زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال کو دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصفہ حسنہ اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْلِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے دین کی تبلیغ فرمائی ہے تو سب سے خوبصورت انداز سے جو دعوت دینے کی جو دلیل پیش فرمائی وہ کیا ہے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں کیا تمہیں اقل نہیں سلمان بہت امپورٹن بات یہ ہے خود کو پیش کرے آپ کسی جگہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ کے کہنے کا جو میار اور جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے موجود ہیں سلمان یہ ہے وہ کردار یہ ہے وہ اخلاق کہ جس کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمِ اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے ان عالی ترین میارات پر ہیں کہ جس مقام کو کوئی اور نہیں پاسکتا آج بڑے سے بڑا آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی ہر طرح سے پھر اسے ظاہر ہے پیش کرنا پڑے گا اور پھر سوالیاں نشاء سلمان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیوں کیونکہ ظاہر ہے فرمایا اس لیے نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں فرمایا میں تم میں سب سے بہترین اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں آج ہمارے نوجوان دوست احباب اور متعلقین کے ساتھ تو بہت محبت سے پیش آتے ہیں اپنے احباب کے اندر تو لگتا ہے کہ انہی محبت اور پیار کا تو یہ سرابہ بن چکے ہیں لیکن جب اپنے گھر آتے ہیں تو ان کا مزاج بدل جاتا ہے ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے وہ اپنی بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اور اسی بات کو علامت قیامت قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں بیٹا بیوی سے قریب ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہ حسنہ کی طرف آپ توجہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام اپنی حیاتِ طیبہ کو اپنی جوانی کی عمر کو پیش فرما رہے ہیں چالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت فرمایا سلمان اور جب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو دلیل کیا ہے کہ میں سچا ہوں میری صداقت اور امانت کا کردار تمہارے سامنے ہیں میں نے اپنی عمر اپنی نوجوانی کے یہ تمام برس تمہارے سامنے گزارے ہیں تو میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا تو فرمایا کیا تم عقل نہیں رکھتے اور قرمان جائیں سلمان اسی عمر مبارک کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی فرمایا لعم رکھ یا رسول اللہ آپ کی عمر مبارک کی قسم اللہ حکر سلمان جس مبارک ہستی کی عمر مبارک کی قسم پروردگار اٹھا رہا ہو تو یقینی طور پر اسی ذاتِ اقدس کی اتباع و اطاعت میں ہماری نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو بالخصوص اگر آپ نوجوانی کی عمر کو دیکھیں جوانی کی عمر مبارک کو دیکھیں تو ہمارے نوجوانوں کو اس حصے کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتِ طیبہ کی ان ابتدائی دنوں میں صادق اور امین کا حیات ہے یعنی آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امت جن کے نبی کا یعنی کردار یہ ہے کہ دشمنان اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ صادق ہیں اور امین ہیں اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اٹھارہ کروڑ میں صادق اور امین کہاں ملے گا یعنی آج ہماری اخلاقی گراورٹ کا علم یہ آپ اندادہ کیجئے کہ دس سالوں میں تیس لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر اپنی ریاست قائم فرمائیے صرف دس سال کے عرصے میں یعنی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ ریارسٹ فنومنہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کم وقت میں کم وسائل میں بہترین نتائج اخص کرے بیق وقت تھنکر بھی ہو اورگنائزر بھی ہو اور لیڈر بھی ہو تو بعض لوگوں نے ان مثالوں کو حضور کے لیے پیش کیا ہے میں کہتا ہوں کہ جناب یہ مقام تو حضور کے کئی ادنا غلاموں کو حاصل ہوئے آقا علیہ السلام کا مقام اللہ هو رسول عالم اب اندادہ کیجئے کہ حیاء کا عالم یہ ہے کہ کبھی کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ هو رسول آقا علیہ السلام نے اپنی پوری حیاتِ طیبہ میں کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو نگیبان ہیں ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے والدہ ماجد کا انتقال تو ولادت سے پہلے ہی ہو گیا پھر والدہ ماجدہ چھ سال کی عمر میں فوت ہو گئے آٹھ سال کی عمر مبارک کوئی جو دادہ جان فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی عمر میں گلہ وانی فرمایا کرتے تھے اور نو سال کی عمر میں آپ اندازہ کیجئے کہ فلسطین کی جانب ایک تجارتی قافلے میں اپنا چچا کی رفاقت میں روانہ ہوئے پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے تو تجارت کے پیشے کو اختیار کیا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اس دور میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ شام اور مختلف خطوں کی طرف آپ تجارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو دس سال کی عمر میں اپنے ایک اور چچا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قافلے میں اپنے تجارت کی غرصے رفاقت اختیار فرمائی بلکل ٹھو اور اس زمانے میں سلمان کپڑا کھانے پینے کی اشیاء خوشک میوجات ہتیار خوشبو سمانے آرائش کی تجارت عرب کیا کرتے تھے اور ابن سائب کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شراکت کی ہے اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاملے میں صاف اور بہترین شراکت دار کسی کو نہیں پائے کیا کہنے ہیں اور آقا علیہ السلام کی یعنی آپ اندادہ کیجئے کہ کردار کا عالم یہ ہے کہ نوجوانی کی اس عمر میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہونے والے جو شیطانی تہوار تھے اس میں کبھی حصہ نہیں لیا یہ آج ہمارے نوجوان آپ دیکھئے کہ کہیں اگر انہیں میوزیکل نائٹ نظر آجاتی ہے ذرا سا دوستو یاروں میں کہیں کاؤکٹیل پارٹی کہیں ڈانس پارٹی کہیں ایسے کسی پروگرام کا احتمام کیا جائے تو وہ خود کریئیٹ کرتے ہیں ایسے ہی بار انہیں منانا چاہتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایسے شیطانی تہوار کو اٹینڈ نہیں کیا ڈاکٹس ایب میں بریک لوں گا اور بریک کا جو ہے وہ لمحہ جو ہے وہ اسی بات پہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے وہ میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے مشہ لے رہا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو مطلب وہ یہ کہنے پر قائل ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چاہ رہا تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تو نہیں یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی صیرت کیا ہے اسے اپنانے سے کیا اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں برہل ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملکہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہے ذاپتہ حیات ٹوکسا بات کر رہے تھے آپ اور پھر دور جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی تو اس دور میں جو وعدے کی پازداری آپ کے غلام محیسرہ نے دیکھی تو اس کردار کو دیکھ کر ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے تمام سرداروں کے نکاح کے پیغام کو رد کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کی اللہ علیہ وسلم آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں نوجوانی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ دیکھئے کہ عبداللہ بن عبی حسان ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروغ کی سننہ نبی راود میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور خرید و فروغ کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو عادی قیمت گھر سے لاکر دیتا ہوں گھر جا کر بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک وہاں پر منتظر رہے کہ یہ وعدے کی پازداری ہے تین دن بعد عبداللہ بن حسان کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نرازگی کا اظہار نہیں کیا سلمان نوجوانی کی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق یہ ہے کہ پورے شہر کے یتیم مسکین غربہ فقرہ بیوائیں آقا علیہ السلام کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اپنا بہترین محافظ سمجھتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے محبت اور الفت کا عالم یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں قہد سالی ہو گئی اور بارش برسنا بند ہو گئی تو اللہ رب کریم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرے تو قریش مکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام کے چچا جان سے کہا کہ مکہ میں بارش برسنا بند ہو گئی کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کمسن ہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر خانے کعبہ میں آگئے صیرت کی کتب میں سلمان لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبت اللہ کے ساتھ لگا دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ پروردگار بارش نازل فرمائیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے لیے ہاتھوں کو دست مبارک کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ کا رخ کریں اور بادل ایسے برسے کہ سارا علاقہ جردھل ہو کر رہ گیا اور اس وقت اسی اشار پر مشتمل ایک قصیدہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ناتیہ قصیدہ حضور کشان میں کہا اور اس کا ایک شیر یہ بھی ہے کہ یہ مبارک حسین خوبصورت چہرے والے کیا کہنے کہ جن کے چہرے کی زیہ پاشی سے جن کے چہرے کی نورانیت سے بادل جو ہے وہ بارشوں کو طلب کرتے ہیں اور بارشیں ان کے چہرے مبارک کے صدقے سے یعنی نازل ہوتی ہیں کہ جس چہرے انور کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے قد نرا تقلب و وجہ کا فی السما تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام سبحان اللہ سلمان یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کو بیان کیا جا رہا ہے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے فرمایا تو آپ اندازہ کیجئے کہ ام الممنین حضرت خدیشت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ جو گواہی دے رہی ہیں اہل خانہ گواہی دے رہی ہیں سلمان یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی بیوی اس کے بارے میں ایک مصبت پیغام دے کیونکہ ایک کردار تو ہمارا وہ ہے جو اہل خانہ جو تمام دنیا کے سامنے ہیں اور ایک کردار وہ ہے جو میرے والدین جانتے ہیں ایک کردار وہ ہے جو ہمارے اہل خانہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں ایک کردار وہ ہے جو ہماری اولاد ہمارے قریب ترین دوست اور رشدار ہمارے بارے میں جانتے ہیں تو قربان جائیں کہ ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمسائیوں کی مدد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی معاونت اور اعانت فرماتے ہیں اپنی روزی ایمانداری سے کماتے ہیں دوسروں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں یتیم اور بیوہ آپ کو اپنا سہارا اور ٹھکانہ سمجھتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں دھوکہ بازی سے امانت پر قابض نہیں ہوتے مفلسوں کی مدد کرتے ہیں ضرورت مندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں پروردگار آپ کو کبھی زائے نہیں فرماتے کیا خوبصورت مجھے بات یاد آ رہی ہے اللہ حضرت کی سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور نظر روح میں آسانی کلمہ یاد دلاتے ہیں مطلب زندگی تو زندگی مرتے دم بھی سرکار اپنے امتی کے ساتھ اور قیمت میں بھی کام آئے اور وہی کام آئیں گے آپ دیکھئے پھر حرب فجار کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی اس عمر میں اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دے رہے ہیں اور یہاں پر میں دو معاہدوں کا ذکر کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر میں ایک تو حلف الفضول ہے اس کو عموماً لوگ جانتے ہیں ایک حلف المتیبین ہے حلف الفضول پہ ہم بات کر چکے ہیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں ایک حلف الفضول ہے ایک حلف المتیبین ہے اس کو عموماً ہمارے ہاں ذکر نہیں کیا جاتا پہلے ہم حلف الفضول پر بات کرتے ہیں آپ اندادہ کیجئے کہ بنو مطلب بنو زہرہ بنو تیم بنو آسد کا اتحاد ہوا اور اس کوالیشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں عہد کیا گیا کہ جب کبھی کوئی شخص مکہ مکرمہ میں مظلوم ہوگا تو مظلوم کی مدد کی جائے گی ظالم کے خلاف بلکل ٹھیک ہے اور اگر مکہ مکرمہ میں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا گیا تو ہم اس کا حق دلانے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر اس حلف الفضول میں شرکت فرمائی ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے وہ معاہدہ جو امن معاہدہ تھا فرمایا وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند دی دا اور اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدہ کرنے کی دعوت دے گا تو میں اس کو قبول فرما ہوں اور یہاں سرخ اونٹوں کی وضاعت یہ بھی ہے کہ سرکار نے بہت پسند فرمایا پسند فرمایا اور اس کی پہلی اس زمانے میں بہت زیادہ تھا خریدہ بھی کرتے تھے پھر سلمان اسی طرح سے ایک معاہدہ اور تھا جسے حلف المتیبین کہا جاتا ہے حلف المتیبین بنیادی طور پر ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس میں خانہ کعبہ میں جو لوگوں کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا ناؤزباللہ خانہ کعبہ میں جو ناحق لوگوں کا قتل عام کیا جاتا تھا جنگ و جدال سے لوگ کشاتے تھے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کی عمر مبارک میں یہ حلف المتیبین ہوا اور متیبین اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تیو عربی میں خوشبو کو کہتے ہیں اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے خوشبووں کے پیالوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو کر کھانہ کعبہ کی دیواروں پر خوشبو کو ملا تو اس لیے اسے حلف المتیبین کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حلف المتیبین میں خود شامل تھا جبکہ میں لڑکا تھا نوجوان تھا اور فرمایا کہ میں اس وعدے کو اس عہد کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ سرخ اونٹ بھی اگر کوئی مجھے دے کر کہے کہ اس عہد کی خلاف ورزی کرو تو فرمایا کہ میں ایسے وعدے کو توڑنے والا نہیں ہوں تو سلمان گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جوانی کے اس پورے یعنی ایریا کو اگر آپ دیکھیں تو ہم پر واضح ہوتا ہے کہ صداقت شجات عدالت امانت عبادت ریاضت زہد و تقوی ورہ یتیموں کا سہارا بننا بیواؤں کا ٹھکانہ بننا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا کیا اخلاق اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس اس دور کے اندر اور ہر دور میں اگر کوئی سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے مل جاو ماوہ ہو سکتا ہے کوئی ان کو اپنے دامن پناہ میں جگہ دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدالس ہے کیا بات ہے راکس صاحب بہت اچھے راکس صاحب میں سیرت سے ہی جو ہے کوئی واقعہ اگر مزید اس میں شامل کیا سلمان جس طرح سے ہم نے ہلف الفضول یا ہلف المتیبین کا ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کی جس طرح سے عزت کو پامال کیا جاتا تھا مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام نے ان کی حمایت کے لیے اس معایدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے قبیلہ خسام کی ایک شخص کی بیٹی کو اغوا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوجوانی کا عالم ہے آقا علیہ السلام نے اس بیٹی کو واپس دلوانے میں اہم ترین کردار لگی عزت قبیلے کے ایک مسافر کے ساتھ عبیعہ بن خلف نے زیادتی کی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور وہ رقم جو اس نے تجارت کے بعد اس کو واپس نہیں کی آقا علیہ السلام نے وہ رقم اس کو واپس دلوائی قبیلہ زبید کا ایک تاجر ابو جہل نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور کہا کہ کوئی اس کا مال نہیں خریدے گا سوائے میرے اور اس کے مال کی کم قیمت لگوائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تین اونٹ اس کی مطلوبہ رقم کی اوپر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید فرق اسی طرح سے ابو جہل نے ایک اور قبیلے کے ایک عرب شخص سے کچھ خریدا اور اس کی رقم واپس نہیں کی سب نے مزاق کیا اور مزاق میں کہنا لگے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے محمد ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ لوگوں نے تو مزاق کیا تھا استحضا کیا تھا بات تو سچی وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس پر یہ بات واضح ہوئی کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے محمد رسول اللہ ہوتے ہیں اللہ اکبر یتیموں کا ملجا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کو واپس عطا کرو تو ابو جہل نے روب کے اندر وہ تمام کا مال تمام کا تمام مال تم تو بڑا ہم پر اپنا روح کھار رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ جب آقا علیہ السلام نے میرے گھر کا دروازہ کٹایا تو مجھے ایسا لگا گویا میرے گھر میں زلزلہ آگئے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ دو اونٹ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے حضور کی اطاعت نہ کی تو یہ دونوں اونٹ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے اور سب سے بڑی مثال سلمان حق اور استقامت کی جو نظر آتی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس قریش مکہ آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور رسالت کا پیغام کو ترک کر دیں اگر عرب کی بارشاہت چاہیے تو بارشاہت دیتے ہیں مال و دولہ چاہیے تو قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے اور اگر خوبصورت لڑکی سے نکاح کے متلاشی ہیں تو آپ کا نکاح کر دیں گے تو قربان جائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے کہ نہیں اگر دن اور رات کا بوجھ میرے کندوں پر رکھ دیا جائے تو فرمایا تب بھی میں دعوت حق سے نہیں ہٹ سکتا سلمان بڑے مقصد کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے بڑے مقصد کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے کردار ہے جو انسانیت کے سامنے باوجود اس کے آپ کی تمام عمر فقر میں گزری ہے اور وہ اقبال نے اس کو ریفرنس کیا دیکھیں گویا سرکار نے فقر سے پناہ مانگی اور ہمیں اس کی ترغیب بھی دی لیکن اقبال نے ریفرنس یہ کیا میرے نوجوانوں کے لیے کہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہان گیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینیوں دل گیری ایک فقر سے مٹی میں ایک سیری ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ذابطہ حیات میں ہم ہمارا موضوع لاسٹ اپیسوڈ سے اب جو کنٹینیو ہوا ہے وہ ہے مطلب نوجوان آج کا نوجوان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ تو تیبہ اوزور بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں آج ظاہر ہے وہ مثال بھی ہم دیتے تو رہتے ہیں صحبت سالے ترہ سالے کنہ صحبت سالے ترہ 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 کنہ در اب بہت سارے ایسے واقعات ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ انسان کسی برے آدمی کے ساتھ محض اٹھک بیٹھک یعنی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے فرد جرم کا ارتکاب اس پر بھی ہوتا ہے اور اس پر شک کیا جاتا ہے باوجود اس کے بری صحبت کو اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتا کیونکہ اسے اس صحبت میں لذت محسوس ہوتی ہے عبادت کی لذت نہیں ہے بری صحبت اور اس کے نتائج سلمان ہمارے نوجوان لڑکی لڑکیاں اکثر ہی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یعنی پتہ ہے کہ یہ بات درست ہے یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ سپیچول سٹینٹھ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بہتر زندگی بہتر زندگی کی طرف لے جائے اور برائی سے اپنے آپ کو روک سکیں آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ہوگا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ ہم دنیا میں تعلق اور محبت رکھتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ تو تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنانے جا رہا ہے اس لیے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اس حسرت کا ذکر کیا کہ جو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ہوگی فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ فرمایا قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا یعنی حسرت کا عالم یہ ہوگا کہ حسرت میں انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کیا کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کر لے یعنی آج جس طرح سے ہم کسی یعنی ناشنے والے کسی گانے والے کسی سازندے اور کسی بھانڈ کو ہم اپنا یعنی آئیڈیل سمجھتے ہیں اور مغربی اور مشرکانہ تہذیب کے رنگ کے اندر رنگنا چاہتے ہیں تو قیامت کی طرح اللہ فرماتا ہے کہ حسرت ہوگی انسان اپنے ہاتھ چپایا کہ کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ کے راستے کو اختیار کر لیتا یا وَيْلَتَا انسان اپنے اوپر حسرت کرے گا یا وَيْلَتَا ہائی میری حلاکت یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش میں فلان کو اپنا دوست نہیں بناتا ایسا گہرا دوست جو دوسروں کی دوستی میں خلل پیدا کر دے انسان کہے گا کاش میں اس کو اپنا دوست نہیں بناتا ظاہرِ توبہ کے دروازہ بھی بند ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي اس شخص نے مجھے گمراہ کر دیا مجھے غافل کر دیا کس بات سے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْر بعد اِذْ جَآنِي جب اللہ کی طرف سے مجھے نصیحت آگئی جب مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر نصیب ہو گیا اس یاد دھیانی کے باوجود کیونکہ میں نے دوست برا بنایا تو اس دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولَ انسان کا شیطان سب سے بڑا دشمن ہے جو اس کو ناکامی اور نامرادی کے طرف لے جاتا ہے سلمان اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ برے دوستوں کی صحبت انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں حسرت کا سبب بنتی ہے اور آخرت اگرچہ دار الجزا ہے لیکن دنیا کے اندر بھی آپ کو روزمرہ زندگی میں یہ تمام معمولات نظر آتے ہیں اور ہمیں دنیا میں ہی احساس ہو جاتا ہے اس لئے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ اگر برا دوست دیکھنا ہو تو اس کی مثال سامپ سے زیادہ بتر ہے کیونکہ اگر سامپ ڈنک مارے اور انسان مر جائے کیونکہ اگر سامپ ڈس لے اور انسان مر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے لیکن اگر برا دوست ڈنک مار لے تو انسان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے بہترین انجام ظاہر ہے اس کو بہترین انجام ہوتا ہے تو اس لئے میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بری صحبت سے اشتناب کریں اور اچھی صحبت کو اختیار کریں ٹھیک ہے تو میں اگر اچھی صحبت کو اختیار کرنے یہی بات ہے تو پھر صحبت سالے ترہ سالے کند کے جو نتائج سمرات ہے اور اس کے جو فوائد بری صحبت کے نقصانات پر بات ہو گئی تو سلمان آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی نوجوانی کا ایک واقعہ ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کہا کہ ہم ایک نوجوان کا ہم نے ذکر سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کا اس اس انداز سے ذکر کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے اور پھر اللہ رب کریم نے اصحاب کحف کا بھی ذکر فرمائے کہ جنہوں نے شہری لاقوں کو چھوڑ کر وہ پاڑوں کی طرف چلے گئے تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ اور خاص طور پر اصحاب کحف کا واقعہ جہاں وہ اس کو ضرور سٹیڈی کریں آپ دیکھئے سلمان کے قرآن مجید میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرما قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جیسا کہ آپ نے ایسائیت ملے گا کہ انسان حسرت کرے گا اور کہے گا کہ کاش میں فلان کو اپنا دوست نہیں بناتا تو اللہ نے فرمایا اللہ المتقین سوائے متقین کو متقین دشمن نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تعاون کریں گے دوستیاں قیامت کے دن کام آنے والے ہیں سالحین کے پاس تو اتنا زر جمع ہوگا وہاں آخرت کا جو اساسہ ہے سلمان کسی لیے جو اصل جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوگا قیامت کے دن قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صادقین سچوں کی صحبت میں جانا کہ بیق وقت آپ سچوں کی صحبت کو اختیار کر لیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے اندر سچائی کو منتقل کر دے گا یعنی آج جو ہماری نگاہ میں سچائی نہیں ہے ہماری گفتار میں اور کردار میں سچائی کا فقدان ہے اگر ہم اس صداقت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ساتھ لوگوں کو اپنا سایہ تا فرمایا گا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس روز اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کسی شہے کا سایہ نہ ہوگا فرمایا وہ ساتھ لوگ کون ہیں فرمایا امام عادل مسلمان ریاست کا وہ حکمران جو اپنے ملک میں عدل قائم کرنے والا ہو اللہ اکبر اگر کوئی مسلمان حکمران اپنے ملک میں عدل قائم کرتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں جب کسی کو سایہ ملنے والا نہ ہوگا تو پروردگار اس امام عادل کو حکمران کو اپنے عرش کا سایہ تا فرمایا اللہ اکبر فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھ کر بڑا ہوا اللہ یعنی نوجوانی کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان مبتقی نوجوان یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ایک وقت کی نماز پڑھ لی تو پھر غائب ہوگا نہیں فرمایا کہ نَشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ نوجوان پروان چڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ فرمایا اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کب نماز ہو کب حیاء علی الصلاح کب حیاء علی الفلاح کہا جائے میں پروردگار کے اعلان کو سن کر مسجد میں حضر ہو جاؤں فرمایا اور وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کریں تو اللہ کے لئے جب جمع ہوں تو تو اللہ کے لئے اور جب جدہ ہوں تو اللہ کے لئے تو سلمان اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے نوجوان ملنا اللہ کے لئے دوستی اللہ کے لئے کہ جن کی دوستیاں دشمنیاں تعلق روابط مال و دولت کے لئے نفسانی خواہشات کے لئے لذتیت کے لئے دنیاوی اور مادی اغراض و مقاصد کے لئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے لئے اور ایک بہت امپورٹن بات فرمایا کہ اگر کسی نوجوان کو ایک عورت گناہ کی دعوت دے اور خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ انیہ خاف اللہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس نوجوان کو پروردگار اپنے عرش کا سایہ آتا فرمایا سبحان اللہ فرمایا اور اسی طرح سے وہ شخص کہ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو ایک ہاتھ سے ایسا صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ جو صدقہ کرنے والا ہے اس کو اللہ دوست فرما بناتا ہے سلمان ایک بزرگ سے میں نے ایک بات کو سنا فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان اس نے توبہ کر لی دوستوں کی بری صحبت کو چھوڑ دیا توبہ کر لی اور یہ واقعہ ہم پہلے بھی ایک مرتبہ اپنے پرگرام میں بیان کر چکے ہیں دوستوں کو چھوڑ دیا برے دوستوں کی وجہ سے انسان چاہتے ہوئے بھی نیکی کے راستے پر نہیں آسکتا والدین نے بھی کوشش کی کہ بیٹا برے دوستوں سے دور ہو جائے اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دیا گیا لیکن نتیجہ ہی نکلا کہ ایک دن برے دوست آیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے اس کو ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا ایک فائشہ عورت کو رات کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور کہا کہ پوری رات اس کے ایمان کو خراب کرو باہر سے تالہ لگا دی جب صبح کے وقت میں دوستوں نے تالہ کھولا اور اس کے بستر کے اردگرد جمع ہو گئے تو دوست کو اٹھانے لگے اور تالیاں بجانے لگے کہ ہم نے تو تمہاری توبہ کو توڑ دیا تم بڑے یعنی اپنے آپ کو مقدس سمجھ رہے تھے کہاں ہے تمہارا ایمان کہاں ہے تمہارا تقوی اور پریزگاری تو دوست کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے اس کو اٹھاتے رہے لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ اس نوجوان کی آخری رات تھی تو سلمان ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی طرف توجہ دینی ہے اور آپ نے فرمایا غنیمت جانو غنیمت جانو یعنی ہمیں ان لمحات کو غنیمت جاننا ہے بلکل کہ جن لمحات کو اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں عطا فرما اس لیے ہمارے صوفیہ کی تعلیمات ہیں کہ ہوش دردم نظر برقدم خلوت در انجمن وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہر اٹھنے والے قدم پر نظر رکھو تم اپنے ہر اٹھنے والے قدم پر نظر رکھو کہ کہیں خلاف شریعت تو نہیں ہے اپنے ہر سانس پر توجہ رکھو کہ کہیں غفلت کی حالت میں تو نہیں نکل گا وہ فرمایا نا سلطان بہو رحمت اللہ تعالی نے ایک دم غافل سو دم کافر اللہ ہوگی یعنی جس دم انسان غفلت میں گزارے تو شیطان اس کو کفر کی طرف کھیج لے بالکل ٹھیک درکس اپ میں جاتا ہوں آج کی نوجوان ظاہر ہے آپ ہمیشہ ریفر کرتے ہیں بکس وغیرہ آپ آج کا نوجوان میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا کتاب دوست بھی ہوتا جا رہا ہے تھوڑا سا اس طرف بھی اس کا شغل ہے تو کچھ اچھی کتابیں ریکمنٹ کریں جس میں بہترین پرنسپلز ہوں اصول ہوں زندگی کو استوار کرنے گزارنے کے اور اس کے علاوہ کوئی میسیج بھی دیتے ہیں سلمان انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے ہم انٹرنیٹ ایڈکٹ ہو گئے ہیں اور اس قدر نئے کی گھر میں آپ کو تمام اہل خانہ موبائل کے اوپر سوشل میڈیا پر آپ کو چیٹ کرتے ہوگے نظر آتے ہیں ہمیں منٹل اور فیزیکل ہائیجین اور ہیلتھ کی ہمیں ضرورت ہے کریکٹر بیلڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے اور میں یہاں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ التمش کی داستان ایمان فروش ہوں گی پانچ جلدوں میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پر ایک خوبصورت نوبل ہے آپ اس کو مطالع کریں نصیم حجازی کے تمام نوبلز کو آپ پڑھیں یعنی آپ کے اندر مطالعہ کا ذوق شوق بھی پیدا ہوگا آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے اس ذوق کو جو آپ فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر پورا کرنا چاہتے ہیں جس کے نتائج بھی بھیانک اور منفی ہیں آپ ان نوبلز کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو میں لے گا اسی طرح سے علامہ ارشد القادری کی کتاب ہے ذلف و زنجیر اس کتاب کا بہت مطالع کریں بہت خوبصورت کتاب ہے اس کو آپ ضرور دیکھئے اور میں یہاں نوجوانوں کا ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اقبال کے پیغام پر توجہ دیں ایک ایسی شخصیت کے جس نے نوجوانوں کے مردہ جسم میں روپ ہوں کی ہے ان کی شعور کی موت سے ان کو ایک نئی زندگی اقبال نے عطا کی ہے ان کی زبان جب کھلی نوجوانوں کو موٹیویشنل ظاہر ہے پروگرام دینے کے تو اقبال نے جس انداز سے نوجوانوں کو ایڈریس کیا ہے ان کے ایشوز پر بات کی ہے ان کو ذہنی تخریبکاری بے یقینی اور بے مقصدی کی زندگی سے باہر نکالا ہے تو میں ہی ریکمنٹ کروں گا کہ اقبال کی شعری کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر کسی ایک کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے تفسیراً پڑھنا چاہتے ہوں تو زیان نبی کا مطالعہ کریں ورنہ کم از کم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ الرحیق المختوم کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ کم از کم آقا علیہ وسلم کی سیرت تیبہ سے ہمیں آشنائی نصیب ہو سکے واہ ڈاکٹر صاحب تینکی سو مچ بہت اچھا موضوع اور اس کو کمپلیٹ کرنے پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ ناظرین اگرام نیکسٹ اپیسوڈ میں کسی اچھے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے آج کا نوجوان اور اسی نوجوان کی وجہ سے معاشرہ ہے پریزنٹ بھی یہی ہے فیوچر بھی یہی ہے اسی نوجوان کو مستقبل کا مہمار ہونا ہے اسی نوجوان کو لیڈر بننا ہے لیڈرشپ کو سمالنا ہے تو آج کا ہر نوجوان اپنے اندر وہ جو لیڈرشپ سکلز ہیں اگر اسے اسلامی ایڈیولوجی کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنے اندر ترتیب دے تو یقیناً معاشرے کا بہترین اور کامیاب ترین انسان اور وہ شخص کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے نقوش چھوڑ جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ ترغیب دی جاتی ہے جیو تو ایسے جیو زندگی رشک کرے مرو تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو اور اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہماری سیرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر دکھائی دے لوگ اس ساری اٹریکشن اسی میں آپ جس اٹریکشن کی طرف ہیں وہ ٹوٹل اندھیرہ ہے اور روشنی جتنی ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے ہمیں اس روشنی کی سخت ضرورت ہے اقبال کے ہی شیر پر آپ سے اجازت طلب کروں گا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دیجئے اپنے میزبان صحیح سلمان گل اور ڈاکٹر رمیر مصدیقی کو اجازت انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر ہم اور آپ ساتھ ہوں گے تب تک کیلئے السلام علیکم تب تک کیلئے السلام علیکم